نمجھ کر دوستو میں چھن میں ڈال رہے آپ کا سواغت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل پہ کافی ساری بائکس کی بارے میں ہم جانکری آپ کو دیتے رہتے ہیں کافی سارا نالج جو ہے وہ یا انفارمیشن جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے آ رہے ہیں اور آ کے بھی کریں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو دیکھ کے یا یہ جو ویڈیو کی جو لسٹ ہیں ہماری آپ دیکھ کے کافی ساری جو جانکری ہے آپ نے لے لی ہوگی ہم آگے بھی یہی کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی بائکس جو ہے وہ بہت اچھی کنڈیشنز میں رہے دیکھئے دوستو پرانی بلٹس کا ریپیرنگ جو ہے وہ ایک الگ آرٹ تھا ایک طریقہ تھا اس میں ٹیکنیکس بہت الگ تھے اگر آپ ریپیرنگ غلط طریقے سے کریں گے تو بائکس کی جو لائف ہے بہت کم ہو جاتی ہے دیکھو دوستو ہمارا جو ریپیرنگ ورک ہے اس کے اوپر بائک کا لائف depend کرتا ہے صرف ہم رائیڈرز کو بول کے مطلب نہیں بنتا اب دیکھئے دوستو کی ہم نے اس میں جو آج ایکچولی جو انفارمیشن ہے وہ کلچ کی بارے میں ہے کلچ میں کچھ گھر 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 یا گراولنگ ساؤنڈ یا میٹل گھسنے کا ساؤنڈ آتا ہے جب آپ کلچ دباتے ہیں تو اس میں کیا ہے پرابلم تو دیکھئے دوستو ہم نے آلڈری کلچ کھول چکے ہیں تو یہ جو ہے یہ میں بھی کلچ سینٹر نکال رہا ہوں کلچ سینٹر کو اندر سے ایک کلپ ہے وہ کلپ کو آپ کو نکالنا ہے نکالنے کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ کلچ کا جو ہب ہے آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بال بیرنگز فٹ کیے گئے ہیں دونوں پلیٹس جو ہے ریویٹس کے طرح فٹ کیے گئے ہیں وہ جو بیرنگز ہیں کلچ سینٹر کے اوپر یعنی کی کلچ کا جو سینٹر ہے اس کے اوپر گھومتا ہے اس کا جو ریس ہے یہ دو طرف ہے ایک تو کلچ آؤٹر یعنی کی بیل پہ یا ہاؤزنگ پہ اور دوسرا جو ہے کلچ سینٹر پہ یہ والے پورشن پہ ہیں اگر اس کے اوپر گرووونگ آ جاتا ہے یا کٹ آ جاتا ہے تو جب ہی بھی آپ کا گاڑی چلتا ہے اور آپ کلچ دباتے ہیں تو بہت زیادہ میٹل گھسنے کا ساؤنڈ آتا ہے تو اس کو ریپیر کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے پہلی بات تو یہ جو کلچ سینٹر ہے اس کو آپ کو ریپلیس کرنا ہی پڑے گا اس کو آپ ریپیر کر نہیں سکتے اگر آپ ریپیر بھی کریں گے تو اس کا لائف سپین جو ہے وہ کم رہے گا دوستو یاد رکھنا ریپیرنگ میں مجھے معلوم ہے کہ کئی لوگ ایسے ہو سکتا ہے انہوں نے کیا بھی رہے گا کہ اس کے اوپر ویلڈنگ بھر کے پھر ٹرنر کے پاس سے ٹرننگ کر کے ری فیسنگ کر کے اس کو لگایا رہے گا دوستو یاد رکھنا اس کا جو سرفیس ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ جو ہے یہ ریس ہے یعنی یہ بیرنگ ریس ہے جس کے اوپر ویلڈنگ جب چڑھتا ہے تو وہ میٹل نرجی کے حساب سے اگر ہم بات کریں گے تو وہ سوفٹ رہتا ہے اس کو ہارڈ رہنا بہت ضروری ہے اسی کے لیے تو جو میٹل نرجی کمپنی یوز کرتی ہے وہ سمجھ کے یوز کرتی ہے دوسرا بات ہے اس کا جو کلچ ہاؤزنگ جب میں نے پہلے دکھایا تھا اس کے جو چھوٹے بالز ہیں وہ بھی آپ نے ڈالنے ہیں تاکہ جو ڈینٹس آ گئے رہیں گے بالز کے اوپر یا اس کا جو سائز ہے وہ کم ہو گیا رہے گا تو اس کی وجہ سے آپ کو پراؤبلم ہو سکتی ہے سو دو چیزیں ہیں کلچ سینٹر آپ کو ریپلیس کرنا ہے اور کلچ ہاؤزنگ میں کے بالز جو ہے وہ چینج کرنا ہے سو دھنیواد دوستو stay connected thank you